موسیقی اسلام علیکم آئی ویورز میں موجود ہوں ریلوے گراؤنڈ آئی جندگر روڈ کراچی ڈسٹرک جنوبی بلوں کا فور بہت بہت آشا بچے آئے ہیں کافی بچے آئے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت سیکھ رہے ہیں اور سکھانے والی ویڈیوز ہیں ماشاءاللہ اس سے جماعت سامی اور الخدمت کا بڑا کردار ہے جو بچوں کو آگے سکھا کے بیج رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چوتھے مہینے میں ان فور مہینے دوسرا ایونٹ ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے کیا ہوا میرے ساتھ رہے ہیں بہت شکریہ اور جزا کرنا اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا اس کے علاوہ میں گزارش کروں گا ریحان اقبال مقبول صاحب سے سبسکرائب کریں مہینے زفر خان صاحب سے اسلامی جمعیت قلبہ اس کے علاوہ یہ پروگرام ہو رہا ہے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی سید جواز شویب مہینے زفر خان صاحب کے آسوں سے وہ شیل لیں شیل مصور کر رہے ہیں بہت سے ڈیفائنٹوں کی اسٹر پائی میں ہوسٹ کیا تھا اسٹر پائی قدیلے کے رابط کیا تھا جی احمد پاروخ سیدو کا سبسکرائب کروں سے برادر بنے کرسکرائی چاہت کو دے 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 بر تاکہ وہ سلسکرائب چارگیس میں ریشمیٹس ہیں ابھی میں نیتے وزر کر کے آیا ہوں سارا کچھ مقامات پر پیپک بلکل نہیں ہے کچھ مقامات پر پیپر ایکسٹر لوگی کے پاس ہیں جس کچھ کے پاس بھی ایکسٹر پیپر جو ہے پیل کر رہا سے ہاتھ میں ہے تو وہ اگلے کلسٹر میں جی ایمیجیلیٹر کے جیسے سے اگلے کلسٹر سے بھیجھ کرتی یا ریشمیٹس ہیں جناب صاحب احمد صاحب ہمارے سیمیٹس میں پہنچے ہیں ہمیں مجھے پرشام دیکھتے ہیں اور ان کی ہی شریک ہیں اور یہ بنو قابل 4.5 کا الحمدللہ اس میں ایک لاکھ سے زائد ٹوٹل ہماری ریسٹیشن ہے اور آج بھی شہر میں تین مقامات پر یہ ہو رہا ہے یہ شہر کے نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ان کو اپنے والدین کا سہارہ بنانا اور نہ صرف والدین کا سہارہ بنانا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کراچھی کو آگے بڑھانا اور پاکستان کو آگے بڑھانے کا اور ان کے فیوچر کے نیے انشاءاللہ تالہ ایک سنجمیل ثابت ہوگا الحمدللہ اس کام کو ہم جو ہے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہماری ٹی منجام دے رہی ہے اسلام علیکم آئی ویورز میں موجود ہوں ریلوے گراؤنڈ آئی جندگر روڈ کراچھی ڈسٹرک جنوبی بلوں کا ہر پر 4 بہت آشا بچے آئے ہیں کافی بچے آئے ہیں کافی بچے آئے ہیں اور اس ویڈیو کو پورا آپ میں دیکھ رہے ہیں بہت سیکھ رہے ہیں اور سکھانے والی ویڈیوز ہیں بہت زبرزست ماشاءاللہ اس سے جمعات الزامی اور الخدمت کا بڑا کردار ہے جو بچوں کو آگے سکھا کے بیج رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس چوتھے مہینے میں ان فور مانس یہ دودھرا ایونٹ ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب کرنے کرنے کیا ہوا میرے ساتھ رہے ہیں بہت شکریہ اور جزا کرنا سلام کیسے ہیں اللہ کا شکر جناب بہت آپ کو مبارک ہو میرے خیال میں یہ پچھلی دوہ سے زیادہ پکڑے بلکل پچھلے ایونٹ بھی ہوسٹ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے بلالیا اور اس دوہ بھی ہوسٹ کرنے کے لیے بلالیا آپ کا فرض ہے آپ نے ہوسٹ کرنا تو بہرحال بہت اچھا ماشاءاللہ جسے کہتے ہیں ریسپونس ہے اور جتنے انہوں نے ارینجمنٹ کیے تھے اس سے بڑھ کر لوگ آئے ہیں تو پیپرز بھی بلکہ کم پڑ گئے تھے تو پھر اب مزید انہوں نے ارینج کی ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ جو ٹیم نیچے لگی ہوئے وہ اصل میں مبارک بات کی مستحق اور جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ بھی مبارک بات کے مستحق کہ وہ اتنے ٹائم کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگریس کرنا چاہتے ہیں اپنے کریئر میں تو یہ بہت پوزیٹیو بات ہے کراچی کی ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے یہ سنٹرلائز نظام سے بھی لوگ آگے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چاہتے ہیں ایسا بھی ہوئا بلکل میرے ساتھ میری بیٹی آئی ہیں انہوں نے اپنا سنٹرلائز سے کیا تو میرا جامعہ رائش ہے میری وہ ایست ہے جی 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 لیکن یہ ہے کہ وہ ملٹپل جگہ کے اوپر ٹیسٹ ہو رہے ہیں آج بھی تین جگہ اور ہے پچھلے ہفتے بھی ہوئے آگے بھی دو تین جگہ انہوں نے کرنا ہے تو اس میں بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ وہ پورے کراچی سے جو اس نے بھی ریسٹر کیا وہ آ سکتا ہے تو انہوں نے یہ اوپن رکھا ہے کہ اگر کئی اور بھی سٹوڈنٹ ہو یہاں کے ٹیسٹ دے اور اپنے کریئر کو آگے لے کے چلے سلامان الرحیم آج اس طرح پڑا چلا کہ آج یہ چار مہینے کے اندر یہ دوسرا بڑا پروڑام ہے جو ڈسٹرٹ ساؤت میں ہو رہا ہے اور اس وقت جو ہمارے انتظامات تھے وہ کم پڑ گئے ہیں حضرت بچے اور بچے وقت یہ اس آج آج شہر مکتران اور ایک ڈسٹرٹ ساؤت میں یہاں پا ہے اور الحمدللہ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے جو بیپر ساب بچے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا ماحول ہے اور ہمارے گیسٹ ہارے آئے ویٹے مہین خان صاحب پرکٹر ساتھ خالد نیاب ہمارے جو اندر خان میری دفعہ بھی ایونٹ کو کور کیا تھا جی جی لیکن میرے خیال میں جو ہوتا ملوائے پیچھ اس دفعہ سے دو سے زیادہ ہاں پبلک تو انتظامات میں لوگوں کو اعتماد بڑا ہے بچوں کو کہ علمدللہ نے ہم نے جب یہ پہلے لازٹ ٹائم کورٹس کروایا ٹیسٹ کروایا اس کے بعد انٹریویوز کے بعد ہم نے کلاسز بھی کروا اس وقت ہمارے جنوبی کے چار کیمپسز کے اندر جو ہے وہ 3.0 کی کلاسز چل رہی ہیں تقریباً چار ہزار کے قریب بچے اور بچیا اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پر اور انشاءاللہ ایک کیمپس کا ہمارا اضافہ ہوگا اور 4.0 میں ہم تقریباً دیسٹر ساؤت میں کوئی سزاکت اور بچیا جو ہے وہ فرید دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے چینل کا بریاد اپنا سبیل صاحب لوگوں کو گئے ٹی اٹھ پی کے بھی آئے بھائی ان کے چینل کو آپ ضرور فولو بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ یہ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے مستقل آتی رہیں بہت شکریہ سبیل صاحب فیترین اور میں انتظامات پر جماعت اسلامی جنوبی کو مبارک بال دیتا ہوں صوفیان دلاور صاحب کو ان کی ٹیم کو جو آج شویب صاحب کو عصد اجاز صاحب کو اور جتنے بھی لوگیں نئے کفتان نئے کفتان نئے کفتان لوگ نئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی اس شیر سے محبت کا اندازہ آپ لگا لگ سکتے اور یہاں کے جو لوگ اس وقت جو طلبہ آئے ہیں یہاں پر ٹیسٹ دینے کے لیے ان کی تعلیم سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ محبت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو لوگ اس شیر کو انپڑ بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ جماعت اسلامی اور یہ طلبہ جو یہاں ان کو شکست دیں گے یہاں پر لوگوں نے اس شیر میں لوگوں کو کنکٹا اور اندھا اور بہرہ یعنی کہ ان ناموں سے پکارنا شروع کیا تھا اور الحمدللہ یہ دوبارہ پروفیسر غفور احمد شاہمد نورانی جیسے لوگوں کے نام سے دوبارہ پکارا جانے ایک والا شہر بنے گا انشاءاللہ اور یہ عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر انشاءاللہ اور یہ پوری دنیا کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے بہت مشہور تھا کہ باعدب باعدب بڑا لکھا اور دیمے مزاج کا شہر ہے جی بلکل لیکن ابھی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی تھی یہ آپ سمجھ دے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بچے پڑھنے کے بعد تعلیمی محل قائم ہونے کے بعد اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جواد اسلامی کے جتنے بھی ٹاؤن ہے اس وقت ٹاؤن چیئر میں نے وہاں پر تعلیم کا میار آپ دیکھیں کہ وہاں پر اے ون گریڈ اور کراچی میں سب زیادہ نمبر لینے والے سکول بن گئے وہاں پر ایک نئے تو اب یہی محبت ہے لیاقت آباد ٹاؤن اور یہ سارے ٹاؤن جہیں بلکل بلکل تو انشاءاللہ یہ جو بچے ہیں یہ جب یہاں سے پڑھیں گے ہزاروں کی تعداد میں اور بلکہ ملک پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں تو انشاءاللہ یہ شہر جو ہے دوبارہ ایک پڑھا لکھا شہر بنے گا ایک پورے پاکستان کو لیٹ کرنے والا پوری دنیا کو لیٹ کرنے والا اور آپ دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا میں جہاں پر بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کراچی سے سب سے پہلے آواز اٹھتی ہے اور آواز نہیں بلکہ عملی طور پر اب آپ اس وقت دیکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلی آواز بھی یہاں سے اٹھتی ہے اور مالی مدد بھی اور ساری چیزیں یہاں سے ہوتی ہے الحمدللہ تو جو لوگ اس شہر کو کنڈر جیسا بنانا چاہتے ہیں استبل جیسے پورے سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ استبل بنائے ہوئے اور پندرہ پندرہ سال اور بیس بیس سال سے شہر پر حکمران بنے ہوئے لیکن کوئی تعلیم کا کی طرف ان کا توجہ نہیں بلکہ وہ کچھے گڑاکو ہے یہ پکے گڑاکو ہے تو انشاءاللہ ان کچھے گڑاکوں سے اور ان پکے گڑاکوں سے انشاءاللہ شہر کی شہری جو ڈاکوں سے اس کراچی کو نجات دے لے گا انشاءاللہ حافظ نئیم رحمان صاحب کی خیادت میں منعوزہ فرخان صاحب کی خیادت میں اور صوفیان دلاور صاحب کی خیادت میں انشاءاللہ یہ شہر دوبارہ روشنیوں کا شہر بنے گا جگمگاتا رہے گا اور یہ جو اس غریبوں کی ماں ہے غریبوں کو بسانے والا شہر انشاءاللہ یہ دوبارہ سے آپ گزری کے کیا معاملات ہیں گزری کے کتنے بچے در آئے ہوئے ہیں کیا کیا مسائل ہیں جی گزری میں تو بہت ہی مسائل ہے تعلیم کا مسائل بھی ہے اور خاص طرح اس وقت جو وہاں پر مسائل ہے بجلی کے مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے صفائی کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ مسائل ہے اس وقت گزری کے لوگ بہت ہی زیادہ عذیت میں ہے خاص کر بجلی کی وجہ سے پانی کی وجہ سے بھی اور گیس کی وجہ سے لوگ بالکل چھیک چھیک اٹھے اس وقت میں کبھی کسی کے گھر میں گیا ہوں دیکھوں کہ مزرگ بیمار پڑے ہوئے ہیں اور بجلی نہیں ہے وہ گرمی سے تل ملائے ہوئے تو اس وقت بہت ہی زیادہ جو ہے نا گزری کی حالت بری ہے اور یہ جو ہمارا بنقابل کا پروگرام ہے تو پچھلے بھی جو پروگرام ہوا تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں گزری کے لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی ٹیسٹ دیا تھا اور اس وقت بھی گزری کے جو ہے نا بہت بڑی طلبہ تعداد میں طلبہ اس ٹیسٹ میں آئے میں ٹیسٹ دے رہے ہیں اور جو پچھلے ٹیسٹ میں بچے آئے تھے وہ جو ہمارا کلیفٹن کا کیمپس میں اس میں برپور انداز میں جا رہے ہیں ان کی کلاسے ہو رہی ہیں اور آئی ٹی کے جو ہے نا وہ تعلیم آسل کر رہے ہیں جی جی آپ میں نے دھونے وہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں جی اس وقت جو ہے ہماری وہاں یوسی تیرہ میں جو ہے نا الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پر پہلے جو تھا مکرم اللہ وقاسی صاحب نے جو ہے نا جیتے تھے اور انہوں نے سیٹ چھوڑ دی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مرتضی آواب صاحب جیتے تھے اور انہوں نے سیٹ چھوڑ دی تھی تو یہ ایک عجیب سا معاملہ بنایا ایک آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میں گذری کے عوام کو امید کرتا ہوں کہ جی اس طرح انہوں نے گذری کے لوگوں کے ساتھ ایک کھلوار کیا ہے کہ کبھی کوئی آتا ہے تو میں بلکل یہ گذری کے عوام سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اس طرح ان لوگوں کا کھلوار کریں گے جنہوں نے گذری کے عوام کے ساتھ کھلوار کیا ہے جو پچھلے پندرہ سالوں سے شہر کے اوپر مسلط ہے لیکن نہ وہاں پانی کا کوئی مسئلہ انہوں نے حل کیا نہ بجلی کا مسئلہ حل کیا نہ گیس کا مسئلہ حل کیا تو انشاءاللہ گذری کے عوام اس طرح ان کو دن میں انشاءاللہ تارے دکھائیں گے مجھے پتہ جلا کہ آپ نے بڑی خدمت کیا اور آپ نے اپنا پورا ادارہ دے دیا ہے بنو قابل کے لئے نہیں ایک ہماری کمیونٹی ہے کتیانہ ویمن اسسیشن اس کا ایک ادارہ بنا تھا تو ہم نے دیکھا کہ بنو قابل بڑا اچھا کام کر رہا تھا تو ہم نے ایک سٹارٹ لیا ہے اور ماشاءاللہ پہلے دو مہینے میں بڑے اچھے ریزلٹ آئے ہیں اور آج یہ دیکھ کے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ادارہ چھوٹا پڑے گا آپ جو رہے ہوئے کور ادارہ دینے کے لئے ہاں مطلب ہے اتنا چھوٹا پڑے گا جتنے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کبھی دیکھا نہیں ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کامشہ بہت اچھی محنت ہے جتنے لوگ اور سارے بچے یوت ہیں ہمارے پل کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک نسل بنا رہے ہیں نسل بنانے میں آپ کا کردار ہے یہ سب سے بڑی انصاریت کی شدمت ہے بلکل ایسے ہی ہے اور اس کے علاوہ میں مبارک بات دوں گا جماعت اسلامی بنوک پل کی ٹیم کو کہ اتنے بڑی ایوینٹ کو اتنے بہترین طریقے سے انہیں منظم طریقے سے اور نائس کیا ہے اور زبردست ہے دو میرے خال سے دس مندرہ زار لوگ اس وقت ہوں گے زبردست ہے اللہ صاحب کے لئے کہا اللہ قبول کرے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگ کا شکریہ آپ نے دعا بہت شکریہ السلام علیکم جواد شوہیب شوہیب جواد جواد شوہیب صاحب کیسے آپ کی خرید ہے الحمدلہ آپ ماشاءاللہ آپ نے تو کمال کر لیا یہ پچھی دفعہ تو میرا خال ہے تین پورا جاندہ بچے ہیں جی الحمدلہ آٹھ جون کو یہ بھی چار ماہ ہی بھی نہیں گزرے ہم نے آپ پر اسی گراؤنڈ میں ایک اپٹیٹوٹ ٹیسٹ کیا تھا تھیری پائنٹو کا اور آپ فور پائنٹو کے پنڈال سا جا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی چاندری اس نے بڑھ گئی ہے روشنی بڑھ گئی ہے اور یہ امید کی جو کرن اور ہوپ کے ساتھ یہاں بچے آئے یقیناً انشاءاللہ وہ قابل بنیں گے ماشاءاللہ میرے ذہن میں ایک بات آگے جو بات قائدے کے خلاف ہے تو آپ نے چار چار مہینے جو کہے ہیں تو نو مہینے پہ بچے پیدا ہوتا ہے آپ نے چار مہینے میں جی اصل میں دیئے سے دیا جل رہا ہے جب دیئے سے دیا جلتا ہے تو پھر یہ روشنی پھیلتی ہے اور آج الحمدللہ اس ایونٹ میں وہ بچے وولینٹیر بنے ہوئے ہیں جو اس وقت کلاسز لے رہے ہیں اور وہ ٹیس بھی دے رہے ہیں اور ان وولینٹیر لی اس وقت کام بھی کر رہے ہیں تو یہ جب ٹیم بنتی ہے دیئے سے دیا جلتا ہے تو پھر تیزی کے ساتھ پھیلتا بھی رہتا ہے حمدللہ انشاءاللہ جو الختمت کا انیشیٹیف ہے بنو قابل کا حافظ نیمور رمان صاحب کا وہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے اور آج کراچی میں بیق وقت تین جگہوں پر اسی طرح کا ایونٹ اور اس سے بڑا اور اس سے کم اور اسی جیسا ایونٹ ہو رہا ہے یہ بہت بڑی چیزیں کچھ لے کو بھی میں نے کبر کیا لیکن یہ آج اس سے تین گناہ بڑا ہے میرے خیال میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایونٹ نہیں ہے اس وقت کراچی کے اندر آج تین نومبر دوہزار چوبیس کو تین جگہوں پر سنگم گراؤنڈ میں بھی ہو رہا ہے کلبرک میں اور گلشن امیمار میں بھی ہو رہا ہے تو اتنا بڑا ایونٹ اگر یہ الخدمت کر رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الخدمت لوگوں کی خدمت کس طرح کر رہی ہے خدمت کی طورا نام علیہ السلام جی الحمدللہ آپ آئے ہمارے ایونٹ میں بنو کابل خور میں آپ خوش حمدید میرا نام عزیز و رحمان ہے اور میں شیرازی ویلویس فیساڈی کو یہاں ریپریزنٹ کر رہا ہوں بس میں اتنا بڑا ایونٹ دیکھ کے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کی حمد ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمد عطا فرمائے اس کے علاوہ کیونکہ میرا بھی ہے آئیٹی سے تعلق ہے تو میں یہ سب کچھ دیکھ کے بہت خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اور جو مجھے ابھی معلوم ہوا ہے اس دوران کہ 50,000 پلیس جو ہے آپ نے بچوں کو اب تک جو ہے وہ پاس آؤٹ کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا انقلاب بھی کرنا ہمیں اور کیونکہ میں خود ایک آئیٹی پروفیشنل ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے اس بات کا کہ اگر یہ ان میں سے اکثر جو بچے ہیں جو بھی اس کو جوائن کرتے ہیں پرمنٹ بیسیس پہ تو وہ اپنا فیوچر اور اپنے فیملی کے حساب سے اس کو مطلب خود ہی اپنے پیروں میں کھڑے ہو جائیں گے وہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی قسم کی وہ جاپ کریں یا جاپ کے لیے مارے 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 صورتحال جو ہے معاشی صورتحال ہے وہ بھی یہی کہتی کہ اس وقت آپ اپنے پیروں میں کھڑے ہو اور آئیٹی فیلڈ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ان کو اپنے پیروں میں بلکل تو یہ جو آپ کا اسپیشلی میں مجھا بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت بھی کراچی میں مزید دو جگہوں پر جو ہے وہ مزید دیسہ ترہا تو آپ یقین کر رہے ہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ میں آئیٹی فیلڈ سے وابستہ ہوں تو میں اس آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پوری پوری ٹیم جو کہ ایک نیچے لے ایسے سے لے اوپر تک جتنی بھی ٹیم ہے آپ کی میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنے بڑے جو ہے ایون کا اوگرنائز کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا انکرابی قدم آپ نے اٹھایا اور اس کا ریزرل انشاءاللہ چند مہینوں اور مہینہ بہت زیادہ ایک سال میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئیٹی بہت سپیڈ میں جو ہے وہ گروہ کر رہی ہے اور کسی بھی ملکی چاہے وہ معاشی پہلو سے بھی اگر دیکھتے ہیں تب بھی یہ اس کی احمیت بہت زیادہ ہے تو میں آپ لوگ پھر آنکھ میں بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمد عطا کر شیرازی براجرے کیا ہے شیراز کا مطلب ہوتا ہے میٹھا میں رکھا ہاں بلکل تو آپ اتنے میٹھے ہیں خود نہیں میٹھا کیا بس یہ ہے مجھے بڑے خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ اتنا زیادہ اس میں کام کر رہے ہیں اصل میں ہوتا ہی ہے ریاستی کچھ کام ہوتے ہیں لگن کچھ ریاست اگر وہ کام نہیں کر رہا تو بھار چلیں ٹھیک ہے ایک تنظیم سہی ایک سیاسی جو ہے تنظیم سہی سیاسی جمادی سہی جو بھی ہے چاہے یہ بڑی خدمت ہے ریلوے گراؤنڈ میں آج بنو قابل 4.0 کا ٹیسٹ ہو رہا ہے زلہ جنوبی کے تحت آج سے چار مہینے پہلے 3.0 کا ہوا تھا اور اس میں بھی جتنے ہم نے انتظامات کیے تھے اس سے کئی گناہ زیادہ لڑکے لڑکے آئے ہیں اور ہم نے کچھ ہزار کے قریب انتظامات کیے تھے اس سے دو تین ہزار لوگ زیادہ ہیں اور بہت اچھی طرح سے یہ پیپر چل رہا ہے اور ہونے والے کمپلیٹ اور بہت سارے میمان بھی ہمارے خصوصی شرکت پر تشریف لائے تھے اور جنوبی کی جو ٹیم ہے وہ مبارک کی مستحق ہے کہ جس طرح انہوں نے ایفرٹس کی ہیں اور بہت اچھی طرح سالحم دل یہ ٹیس آرگنیز کیا ہے بہت شکریہ کچھی مسلم لہار ویلفر جماعت سے میرا تعلق ہے اور میں کارگون بھی ہوں جماعت اسلام ہی صلح جنوبی کا میں جی یہ بتائیں کہ آج آپ کو بنو قابل فور کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کے خیالات سر خیالات تو الفاظ میں بیان نہیں کی سکتے کہ جس طرح عوام کا جمع گفیر ہے اور ہر ایونٹ میں عوام بڑھ چرک اس میں حصہ لے رہی ہوتی ہے اور عوام کی جتنی تعداد ہے وہ نو جوان کی امید ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف دیکھ جس کی مثال ہمیں کھئی اور نہیں ملتی جو کہ اس پلیٹ فارم سے فرام کی جاتی ہے بہت شکریہ جماعت اسلامی ملتی 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 جو ہمارے انتظامات تھے ان سے زیادہ کراؤڈ آیا ہے بچے اور بچیا یہاں بے تشریف لائے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی الخدمت کی طرف سے اور اس میں بڑا اچھا لوگ انٹرس لے رہے ہیں اور ٹیس بھی دے رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں سے جو بچے پاس آؤٹ ہو کے نکلیں گے پاکستان کا اچھا مستقبل بنیں گے بہت شکریہ آپ کا کافی انٹیبیوشن ہے آپ کی سٹیج کی منجمنٹ کر رہے ہیں جی بس ذمہ لگائی تھی سینئر نے تو اس کو بس پوری کرنے کی کوشش کر رہے سلام جی جزا کر اللہ سبیل بھائی سبیل بھائی بس بنو کابل دیکھ رہا ہوں اور طرف کابل بچوں کو دیکھ رہا ہوں آپ کی محبتوں سے یہ سبیل بھائی توقع سے زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ جو سٹنگ ارینجمنٹ کی ہوئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ 35% لوگ اس سے زیادہ ہیں گیٹ سے میں داخل ہو رہا تھا تو بڑی مشکل سے جگہ ملی ہے لوگ پیشے پندال میں اور جو ہمارے استقوالیہ کیمپ تھے اس میں بچے بیٹھے ہوئے اور سائیڈوں پہ آپ دیکھیں کناتوں کے پاس بیٹھے ہوئے تیس پینتیس پرسنٹ بچے جو ہیں وہ ان کرسیوں کے علاوہ بیٹھے ہوئے پیپر حل کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ایک طرح جو انتظامات تھے اس کو مائنس قرار دے دی ہے بہت کام مائم یہ طرح رجوع کی ہے لوگوں نے الحمدللہ بہت زبدست آپ ایک گروپ چلاتے ہیں جس نام فرنڈز آف ہزارہ دیکھیں میں فرنڈز آف ہزارہ پہ پہلے بھی اور کل رات پر سو سے تین چار دن سے آج کراچی میں تین جگہوں ٹیسٹ کو کیونکہ آپ کے بچے اگر آگے آئیں گے تو ہمارے بچے آگے آئیں گے جہاں جو امت اسلامی اتنی محنت کر رہی ہے تو وہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے استفادہ ہمارے بچے بھی حاصل کریں تو ہم نے یہ پیغام دیا ہے اور آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سو پچاس بچے انشاءاللہ ہمارے برادری کے ضرور بھی ان ٹیسٹوں میں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ مستقبل بڑا جی روشن ہے اور مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ بنو قابل کا یہ جو سلوگن ہے یہ نہ صرف کراچی میں بلکہ اب اس وقت پورے پاکستان کا ٹریڈ برگ بن چکا ہے اور پاکستان سے اٹھ کے دنیا کی طرف جا رہے آئی ٹی کا دور ہے انشاءاللہ اور بہت پیارا مستقبل نظر آرہ رہے پاکستان کا آپ کی دعاوں سے بہت شکریہ بہت بنو قابل فور آپ کی توقعات تھا یا زیادہ تھا الحمد اللہ جی بنو قابل فور جو ہماری توقعات سے کئی گنا زیادہ تھا جتنے انتظامات تھی وہ کم پڑ گئے اور بہت سارے اضافی بچوں جائے وہ تشریف لے کر آئے ہیں اور یہ تمام طلبہ کا الخدمت پر اعتماد ہے وہ اتنی زیادہ دادات میں شریک میں نہ صرف طلبہ بلکہ طلبات بھی بہندہ زیادہ تھی بہت بہت شکریہ